اور یہاں ایک ایسی عظیم دعا کا ذکر آ رہا ہے جو دعا قبول ہونے میں دھائی ہزار برس لگ گئے اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور زمانی اعتبار سے کموبیش کو دھائی ہزار برس کا فصل ہے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا میں وقت بھی لگ جاتا ہے اور دعا بہت عظیم ہو اور یہ تو عظیم ترین ہے تو وقت بھی بہت لگا لکل امر مستقر قرآن کریم ایک مقام پر فرماتا ہے کہ ہر معاملے کے لیے ایک وقت اللہ تعالی کے ہاں معین ہے صبحان اللہ صرف ایک بات جو ذہن میں ابھی آ رہی تھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اللہ اکبر میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا خواب ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر ارشاد جزاک اللہ خیر ایک نکتہ تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں پیغمبروں کی دعائیں بھی نقل فرماتا ہے بہت پہلے کی بات ہے الحمدلہ پوری شریز میں ہم نے قرآن مقیم کی دعاوں کے حوالے سے کلام کیا جن میں پیغمبروں کی دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں اور وہ دعائیں فقط دعائیں نہیں ہیں ان میں عظمتیں بھی ہیں ان میں تربیت بھی ہے ان میں آداب بھی ہیں ان میں مانگنے کے دھنگ سکھائے گئے ہیں طریقے سکھائے گئے ہیں بہرحال تو یہ پورا مقام جس پر ابھی کلام ہو رہا ہے یہ تو آیت ایک سنتی جس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں البتہ پشتی دو آیات کو بھی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاوں کا ذکر آ رہا ہے ایک بات دوسری بات اس آیتِ قریبہ میں آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ ایک طرف تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی فرائز کا ذکر بھی آ رہا ہے آیات کی تلاوت بھی ہے احکام کی تعلیم بھی ہے حکمت کی تعلیم بھی ہے اور تذکیہ کا عمل بھی ہے یہ چار کام اس مقام پر بیان ہوئے اور چار ہی مرتبہ یہ چار کام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یہ آیت نمبر ایک سو انتیس جس کا متعلق کر رہے ہیں پھر اسی البقرہ میں آیت نمبر ایک سو اکاون میں بھی اس کا ذکر آتا ہے پھر سورہ عمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹ می بھی اس کا ذکر آتا ہے اور پھر آخر میں جاکے اٹھائیس سپارے میں سورت الجمعہ کی آیت نمبر دو میں بھی اس کا ذکر آتا ہے چار کام آیات کی تلاوت احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور تذکیہ کا عمل یہ چار کاموں کا ذکر چار مرتبہ قرآن کریم میں آیا انٹرو میں آپ نے بڑا علمی نکتہ بھی پیش کیا اس مقام پر جو آج زیر مطالعہ ہے تذکیہ کا تذکرہ آخر میں ہے بقیہ تینوں مقامات پر تلاوت پھر تذکیہ پھر احکام کی تعلیم اور پھر حکمت کا تذکرہ آ رہا ہے ایک فرق یہ بھی ہے بقیہ تینوں مقامات پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے ان سب کو بیان فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 164 میں دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین ایمان والو پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی تذکیہ کرتے ہیں احکام اور حکمت کی تعلیم البقرہ کی آیت نمبر 151 کو دیکھیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے پھر تلاوت تذکیہ احکام کی تعلیم حکمت کی تعلیم سورہ جمعہ کی آیت نمبر دولیں وہ اللہ جسے ان پڑ عربوں میں سے ان پڑ کس مانا میں وہی کی تعلیم ان کے پاس نہ تھی امیین انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تلاوت آیات کرتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں احکام کی تعلیم حکمت کی تعلیم